پنجاب میں بڑی گرفتاری شہباز شریف پر کیا مٹوٹ پڑی امپورٹڈ حکومت بڑی مشکل میں الٹی گنتی شروع ہو جکی شہباز شریف کے دیکھتے ہی دیکھتے نون لی کے خواب چکنا چور کپتان کی آخری آورز میں جارہانہ حکمت عملی اہم سفارت خانوں نے بڑی خبر دے دی حکمران اتحاد کا بوریا بستر گل ہو گیا آپ میری اس ویڈیو کا سکرین شاٹ لے کر رکھ لیں بارہ نون لی کے ارکان صوبائی اسمبلی ایک شرط پر تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں دوہزار دیس کا الیکشن سر پر کھڑا ہے امراند خان کا ٹکٹ ہی چلے گا یہ بہتر وقت ہے امراند خان سے ڈیل کر لی جائے نون لی کو جھٹکے پر جھٹکا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ہمیں الیکشن سے بچائیں کس نے اسٹیبلشمنٹ سے فریاد کی نگران حکومت کتنے وقت کے لیے آ رہی ہے نگران وزیر کا نام فائنل ہو چکا ویڈیو میں وزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام کپتان کی آخری آورز میں جارہانہ حکومت عملی نے میچ کا پاسہ پلٹ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نون لی کے خواب چکنا چھور کر دیئے جی ہاں دوستو پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبریاں آنے کو ہیں نئے آرمی چیف کے تیناتی سے قلب جنرل پانچو نے سب سے بڑا دھماکہ کر دیا اور اب ان کے جانے سے قبل ایسے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کا رخ ہی تبدیل ہو کر رہ جائے گا وہ خوشخبریاں اور فیصلے جو پاکستانی سیاست کا رخ پدل دیں گی ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والی خوشخبریوں کا اگر اندازہ لگانا ہو تو بڑا سیدھا سا فارمولا ہے آپ نون لی کی پریشانی کا عالم دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں نون لی کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں ہونے والے اہم فیصلہ اور بڑی تیناتیوں نے نون لی کی قیادت کا سر چکرا کر رکھ دیا ہے یہی وجہ ہے جو میاں شہباشیف صاحب کو اچانک لندن جانا پڑ جاتا ہے جب فیصلہ حق میں نہ رہا ہو تو پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے سے قبل ایسی پریشانی کا محول بنا رہتا ہے اور یہی پریشانی اس وقت پاکستان مسیمگ نون کی قیادت کو لندن میں فیس کرنی پڑ رہی ہے جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں کی تربیان بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے ایک نون لیگ اور دوسری پی ٹی آئی اور یقین کریں پاکستان کی سیاست اس وقت اپنے عروج پر ہے ایک چھوٹا سا غلط فیصلہ بھی نون لیگ کا دھڑن تختہ کر سکتا ہے دوستو بیکڈور ہونے والے رابطوں میں مران خان کو بڑی کامیابی اس طرح سے مل چکی ہے کہ انہیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے اب فیصلہ صرف و صرف میرٹ پر ہوگا اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور یہ میسج پاکستان مسلم اگنون کو کنوے کر دیا ہے جیسا مسلم اگنون نے سوچا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ انہیں پیغام مل چکا کہ اپنی اوقات میں رہ کر فیصلے کریں اور جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے اور ظاہری سی بات ہے کہ جن کا بازو پکڑ کر آپ اس اکتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے خلاف فیصلے کریں ان کی منچہ کی خلاف فیصلے کریں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ناصرین اکرام اب امران خان اپنی زبردست حکم تعملی کو اپناتے ہوئے نونلی کی سیاست کو ہر گزرتے دن کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پیٹر امران خان نے الیکشن ناکرمانے کا ذمہ دار نواز شریف کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے اس لئے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے مفرور باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے یہ لوگ خود کو بچانے کے لئے ملکی مفات کو دعو پر لگا رہے ہیں مجھے معلوم تھا کہ معیشت ان سے نہیں سملے گی یہ لوگ مجھل الزام دیتے تھے کہ میرے دور میں پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا پوچھتا ہوں انہوں نے سات ماہ میں عالمی برادری سے کیا فائدہ لیا ناصرین اکرام محکمہ انٹی کرپشن پنجاب نے سرکاری رازی جالسازی کیس میں پاکستان مسلمی قنون کے رکن قومی اسمبلی چہدی محمد اشرف کو گرفتار کر لیا محکمہ انٹی کرپشن کی طرف سے دائر کردہ ایف آئی آر کے مطابق رکن قومی اسمبلی ملزم چہدی محمد اشرف نے محمد سلیم پٹواری اور ریاستہ تلی گرداور سے مل کر ایک سو ستاون ایک کرڑ ایک کنال سولہ مرلے سرکاری ارازی جالسازی رپورٹ سے جالی گرداواری بنا کر اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی ناظرین اکرام چہدری محمد اشرف نے ایک فرضی شک شریف احمد حاشمی کو زمین کا جالی الوٹی ظاہر کر کے سرکاری ارازی پر قبضہ کیا ہوا تھا ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ ملزم نے جالی گرداواریاں بنا کر سرکاری ریکارڈ میں جالسازی کرتے ہوئے فاصل کاشت کی جس کی رقم بھی سرکار کو ادا نہیں کی ناظرین اکرام ملزم نے ریونیو عملے کی ملی بھوت سے سرکاری ارازی کے جالی دستوزاد بنا رکھے تھے اور اس جرم میں محکمہ ریونیو کے متعلقہ ملازبین برابر کے شریک ہیں ملزم نے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے لہٰذا ملزمان کی خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے محکمہ انٹی کرپشن انکوائری کر کے جہدی محمد اشرف کو گرفتار کر لیا ناظرین اکرام اس وقت جو حالات خواہش ہے نگران حکومت کی مدد دو سال کے لیے کرنا پڑے گی نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی نگران حکومت بنانے کے لیے ٹائم فریم ایک ماہ سے بھی ہے مغرب میں کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری حکومت کا تقریبا ڈڈ لاک ہو چکا اب ان کی بورڈ میٹنگ مارچ میں ہے تو آج کی پوزیشن میں ہم مارچ تک نہیں جا سکتے معاشی صورتحال پر ہمیں اس ہفتے اہم فیصلے کرنا پڑیں گے اس دہبالے سے بڑے سنجیدگی کے ساتھ مشورے ہو رہے ہیں ناظرین اکرام ہمارا ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہم ایلسیز نہیں کھول رہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سی ایلسیز کھولنی ہے اور کون سی نہیں کھولنی اس حق دار جگار لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ جگار نہیں لگ سکا فیصلہ اگلے چند روز میں ہی ہو جانا ہے جس کے بعد ملکی سیاست کا روح ہی بدل جائے گا پھر نہ رہے گا شہباز اور نہ رہے گا نواز پھر ہوگا صرف اور صرف الیکشن پھر جو بھی آئے وہ ہی حکومت کرے گا کیونکہ پاکستان زیادہ عرصے تک ایسی صورتحال کا متحمل نہیں رہ سکتا ناظرین اکرام اگر الیکشن کا معاملہ مارس تک چلا گیا تو عالمی اجنسیاں موجودہ حکومت سے بات نہیں کریں گے پھر ابوری حکومت لانا پڑے گی ہر کسی کی خواہش ہے کہ طویل مدتی نگران حکومت آ جائے لیکن اس میں آئینی پچید کیا ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی بھی غیرانی طریقہ نہیں اپنانا پسند کرے گا ناظرین اکرام نگران حکومت کی مدت دو سال کے لیے کرنی پڑے گی نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی شہباز شریف جو آج بیان دے رہے ہیں وہ انہیں پہلے حکومت پر واضح ہو چکا کہ وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے ناظرین اکرام حکومت سنجدگی کے ساتھ اس وقت سوچ رہی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی فیصلے کر کے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے اس حق دار سمجھتے تھے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے لیکن وہ پیسے نہیں مل سکے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا حل ابوری حکومت کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی معاشرہ سیاسی حکومت کے فیصلوں کو افورڈ نہیں کر سکتا آئین میں معاشی امرجنسی کا نہیں صرف امرجنسی کا قانون ہے لیکن امرجنسی لگا کر معاشی امرجنسی لگائے جا سکتی ہے معیشت پاکستان کی موجودہ صحیح صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی اس وقت کوئی بھی غیرانی طریقہ نہیں اپنا نہ پسند کرے گا ناظرین اکرام نگران حکومت کی مدد دو سال کے لیے کرنی پڑے گی نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی شہباز شریف جو آج بیان دے رہے ہیں وہ انہیں پہلے دینے چاہیے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ فیول کے ساتھ نہیں چل سکتے میرا اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے حکومت پر واضح ہو چکا کہ وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحقام پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے ناظرین اکرام حکومت سنجدگی کے ساتھ اس وقت سوچ رہی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی فیصلے کر کے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے اس حق دار سمجھتے تھے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے لیکن وہ پیسے نہیں مل سکے موجودہ صورتحال سے نکلنے کا حل ابوری حکومت کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی معاشرہ سیاسی حکومت کے فیصلوں کو افورڈ نہیں کر سکتا آئین میں معاشی امرجنسی کا نہیں صرف امرجنسی کا قانون ہے لیکن امرجنسی لگا کر معاشی امرجنسی لگائے جا سکتی ہے معیشت پاکستان کی موجودہ ساسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ